بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم لیول مشین کو زمین پیوپر کس طرح سے لگاتے ہیں اور اس کے کون کون سے حصے ہیں اور ہم ان کے حصوں کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس میرے پاس ٹرائی پارڈ ہے ٹرائی پارڈ پیوپر ہم مشین کو لگائیں گے تو اس کے لیے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹرائی پارڈ کو کس طرح سے کتنا اوپن کرتے ہیں اس کی تینوں ٹانگوں کو کھولنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی چیسٹ تک اوپن کر لیتے ہیں اس لیے ہم چیسٹ تک اوپن کرتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ اس کیوپر کام کر سکیں اپنے کٹ کے مطابق ہر بندہ اپنے چیسٹ کے مطابق اس کو اوپن کرے اور اس کے بعد یہاں سے اس کے تین ٹائٹنگ اسکریوز ہیں اس کے تینوں ٹانگوں کو برابر کھولنے کے بعد اس کے ٹائٹنگ اسکریوز کو یہاں سے بند کر دیں ان کو اتنا ٹائڈ بند کرنا ہے کہ یہ اس کی اوپر مشین پڑے ہے تو یہ گرے نہیں اس کے بعد زمین کی اوپر آپ نے اس کو ٹرائپارٹ کو اس طرح سے لگانا ہے کہ اس کے تینوں ٹانگوں کا فاصلہ تقریباً برابر ہو آپ کی آنکھ کے مطابق تینوں کا ٹانگوں کا فاصلہ اپس میں برابر ہو اور اس کی جو اوپر والی پیٹ پلیٹ ہے بیس پلیٹ ہے یہ بھی آپ کی آنکھ کے مطابق یہ لیبل ہو کیونکہ جب آپ مشین کو اس کی اوپر رکھیں گے تو یہ زیادہ اس کو چھیڑنا نہ پڑے آپ آرام سے اس کو لیبل کر سکیں اس کے بعد اس کو زمین کی اوپر لگانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی کسی دو ٹانگوں کو زمین کے اندر دبا دیتے ہیں اور ایک ٹانگ سے آپ اس کو لیبل کرتے ہیں اس کے بعد آپ لیبل مشین کو نکالیں گے اپنے ٹرائپارٹ اس میں سے باکس میں سے اور اس کو ہم نے ٹرائپارٹ کی اوپر رکھنا ہے ٹرائپارٹ کی اوپر اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ تقریباً اس کے برابر آئے برابر آنے کے بعد اس کے نیچے ایک ٹائٹنگ سکروز ہے یہ ایک اس کا ٹائٹنگ سکروز ہے اس کی مدد سے آپ نے لیبل مشین کو ٹائٹ کر لینا ہے اور لیبل مشین کو آپ نے اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک آپ کے پاس یہ مشین اس کے ساتھ آپ ٹائٹ کر کے فکس نہ کر لیں باندھ نہ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس مشین کو اس پر ایک ببل لگا ہوا ہے آگے جائے ایک ببل لگا ہوا ہے اس ببل کی مدد سے اس ببل کو آپ نے سنٹر میں لانا ہوتا ہے کوئی بھی دو ٹائنگیں آپ زمین کے اندر دبا دیتے ہیں ایک ٹائنگ کو ہلاتے ہوئے آپ اس ببل کو سنٹر میں لاتے ہیں جب آپ کے پاس یہ ببل سنٹر میں آ جاتا ہے تو آپ کے پاس مشین لیول ہو جاتی ہے لیول ہونے کے بعد اس کے کچھ حصے ہیں مشین کے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ لیول مشین کی نیچے بیس پلیٹ ہے اس بیس پلیٹ کی اوپر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس بیس پلیٹ کو اپنے ٹروئی پارٹ کی بیس پلیٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس مشین کو لیول کرتے ہیں اس بیس پلیٹ کی اوپر تین اسکرو لگی ہوئے ہیں ایک یہ اسکرو ہے ایک اس سائٹ پر اور ایک اس سائٹ پر اسکرو ہے ان اسکریوز کو کہتے ہیں لیولنگ اسکریوز اس لیولنگ اسکریوز کی مدد سے آپ اپنی مشین کو لیول کر سکتے ہیں جتنا آپ کو لیول کرنا ہوتا ہے وہ آپ اپنے لیولنگ اسکریوز کی مدد سے مشین کو لیول کر سکتے ہیں اس کا جو ببل ہے جو گول ببل ہے وہ سنٹر میں آنا چاہیے اس کے بعد اس کی اوپر یہاں پر ایک ببل لگا ہوا ہے جس کو سرکولر ببل کہتے ہیں سرکولر لیول کہتے ہیں اس کو سنٹر میں جب آپ لاتے ہیں تو آپ کے پاس جی مشین لیول مشین لیول ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ یہاں پر ایک میرر لگا ہوا ہے اس میرر کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مشین اونچی لگی ہوئی ہو اور آپ کو ببل اپنے کت سے اوپر ہو اور آپ کو ببل نظر نہ آ رہا ہو تو آپ شیشے کی مدد سے دیکھ کر اپنی مشین کو لیول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہاں پر کچھ اسکریوز لگی ہوئی ہوئی ایک ایک سائٹ پر بھی دو سائٹ پر بھی اس کو سلو موشن اسکریو کہتے ہیں جو کہ آپ کی مشین کو یہ ہوریزنٹلی موف کرتا ہے تھوڑا تھوڑا موف کرتا ہے سلو موشن کی مدد سے جب آپ اپنی مشین کو لگ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سلو موشن کی مدد سے اپنی مشین کو ہلکہ ہلکہ سے موف کرنے کے بعد آپ اپنے ٹارگٹ کیو پر ہنڈرڈ پرسنٹ لے آتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کا ایک بٹن ہے جس کو کہتے ہیں فاکسنگ اسکریو آپ کا سامنے والا جو اوبجکٹ ہے سامنے والا جو آپ دیکھتے ہیں اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو تو اس ٹارگٹ کو صاف کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اوبجکٹ گلاس فاکسنگ اسکریو اس کی مدد سے سامنے والا جو اوبجکٹ ہے وہ اسٹاف جو پڑا ہوا ہے اس کو صاف کرتا ہے یہ اس کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اوبجکٹ گلاس اور اوبجکٹ گلاس کے ساتھ جو اوپر والا جتنا بھی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ٹیلی سکوپ اس کا اوبجکٹ گلاس ہے اوبجکٹ گلاس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس یہ والا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں آئی پیس جہاں سے آپ اپنے اوبجکٹ کو دیکھ سکتے ہیں آنکھ لگا کر آپ اپنے اوبجکٹس کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کی اوپر ایک رنگ لگی ہے ایک بٹن لگیا ہوا ہے جو کہ آپ کے پاس سامنے والے اندر والا جو اس کا حصہ ہے اس کو دیکھنے کے لئے اس کو صاف کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ ایک بٹن لگا ہوا ہے جو اس کا سامنے والا اندر کا crosshair ہے اس crosshair کو صاف کرنے کے لیے سامنے لانے کے لیے آپ اس بٹن کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی اوپر یہاں پر ایک یہ لگا ہوا ہے آلہ لگا ہوا ہے جو کہ آپ کے پاس یہ کیا چیز ہے اس کی مدد سے اس کو کہتے ہیں optical finder اس کی مدد سے آپ سامنے والے object کو سامنے والے stop کو find کر سکتے ہیں اپنے سامنے لا سکتے ہیں اس کے سامنے لانے کے بعد جب آپ اندر اپنے IPS کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ object سامنے سے نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کی اوپر ایک اس طرح کی strip لگ ہوئی ہے اس strip کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کی مدد سے کسی بھی object کی مدد سے کسی ایک object سے دوسرے object تک کا angle بھی معلوم کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کی ایک line لگ ہوئی ہے آپ اس line کو اس line کے برابر اس strip کو گما کر آپ کے کرتے ہیں اس کے بلکل برابر لاتے ہیں اس کی line کے اور دوسری جو آپ کو zero کا level ہے zero کا جو آپ کے پاس angle ہے اس کے برابر لاتے ہیں اپنے object پر رکھنے کے بعد پھر جب آپ کو دوسرا object کو کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو گماتے ہیں اس کو گمانے کے بعد آپ دوسرے object تک لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ strip کہاں پر جا کر ملی ہے تو وہاں سے آپ ان دونوں کی بیس میں angle بھی معلوم کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو گمائے تو ابھی یہ ہمارے پاس یہ 60 کیو پر آئی ہے تو اس طرح سے آپ اس کا angle بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک object سے لے کر ایک point سے لے کر دوسرے point تک دونوں کے بیس میں angle کیا ہے تو وہ آپ اس strip کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی اور آلہ use کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی بھی دو points کے درمیان angle معلوم کرنے کی تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی موسیقی موسیقی